اسلام علیکم اچھا جو ثابت ہوں گا پروگرام کے لیے سوشی نیٹ پہ آئی ڈی بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے یہاں پہ آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر گوگل کروم یا جو بھی براؤزر استعمال کرتے ہیں اسے اوپن کر لیں گے اور یہاں سرچ بار میں آپ www.socionet.co.kr اسے سرچ کر لیں گے اور یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی یہ ثابت ہوں گا چھن بو مانگ اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی اور اس میں یہ سب سے اوپر رائٹ ٹو سیکنڈ نمبر پہ ویوان خائب جوائن ممبرشپ لکھا ہے نیو آئی ڈی بنانے کے لیے اس پہ کلک کریں گے اور آئی ڈی بن جانے کے بعد یہاں سے آپ اسے لوگ ان کر لیں گے ابھی ہم نے آئی ڈی بنانی ہے تو ویوان خائب جوائن ممبرشپ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا جو کہ کورین لینگویج میں ہے یہاں سے آپ اس کی لینگویج چینج کر سکتے ہیں یہاں سے انگلیش کر لیں گے اور یہ اب انگلیش میں یہ ٹرانسلیٹ ہو گیا اور یہ اس کی ٹرمز اینڈ کنیشنز ہیں ان کو آپ اگر ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو یہاں سے سکرول ڈاؤن کر کے اگری کرتے جائیں گے یہ اگری اور تھرڈ پہ اور یہ فورت پہ یہ آپ نے اگری کرنے کے بعد ویوان خائب جوائن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ والا پیج جو پڑھنا ہوگا جو کہ اگر کورین لینگویج میں ہے اس پہ بھی لینگویج چینج کرنے کا یہ اپشن دیا ہوا ہے یہاں سے آپ اس کی انگلیش میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے لینگویج چینج کر لیں گے یہ ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد یہ کلک والے باکس میں آپ نے یہ تھرڈ نمبر پہ کلک کرنا ہے کورین ایمیگریشن انٹرگریشن پروگرام اس پہ کلک کر لیں گے اور یہ نیچے سیکمن پہ کلاسپکیشن والے باکس میں یہ سب سے اوپر جو ریجسٹرڈ فارنار ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے آئی ڈی والا جو اپشن ہے یہاں پہ آپ نے آئی ڈی انٹر کرنی ہے جو آئی ڈی آپ بعد میں لاغ ان کرنے کے لئے استعمال کریں گے وہ آئی ڈی آپ اپنا نام کوئی بھی انگلش کا لفظ اور اس کے ساتھ نمبر وہ رکھ سکتے ہیں آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد یہ آئی ڈی ایویلیبل ہے یا نہیں اسے کنفرم کرنا ہے یہ کنفرم ڈوپلیکیشن پہ اس پہ کلک کریں گے اور یہ چھوٹے سے باکس میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے ای آئی ڈی انٹر سائیوں کھانا ہم نیدہ یعنی یہ آئی ڈی ایویلیبل ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے نیچے یہ ای آئی ڈی انٹر سائیوں ہم نیدہ کہ میں یہ آئی ڈی استعمال کرنا چاہتا ہوں اس پہ کلک کر دیں گے یہ کنفرم ہوگئے یہاں پہ آپ پاسورٹ جنریٹ کریں گے پاسورٹ آپ نے جو جنریٹ کرنا ہے وہ آپ اپنا نام نہیں لگ سکتے کوئی بھی ڈیفرنٹ انگلیش کے لفظ یہ جو بھی آپ پاسورٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ نمبر انگلیش کے لفظ الفاظ کے ساتھ نمبر اور سپیشل کریکٹر جو ہیں وہ آپ کو یہ ایک جیسے ایڈ تی ڈیٹ اور اس طرح کے ہوتے ہیں وہ آپ ساتھ کو انٹر کریں گے اور یہ کنفرم پاسورٹ پہ آپ نے سیم وہی پاسورٹ انٹر کرنا ہے جو آپ نے یہاں پہ پاسورٹ پہ کیا ہے یہ اس پہ کلک کر کے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا پاسورٹ انٹر کیا ہے نا پاسورٹ کے بعد یہ نیم بالے باکس میں آپ نیم انٹر کریں گے اس سیم جو آپ کا ایلین ریجسٹریشن کارڈ ہے اس پہ جو آپ کا نام لکھا ہوا ہے وہ آپ لکھیں گے نام انٹر کرنے کے بعد یہ ایلین ریجسٹریشن نمبر جو ہے وہ آپ انٹر کریں گے اوکے جی یہاں سے آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا نمبر انٹر کیا اور یہاں پہ یہ کلک ٹو ویریفائی یور نیم نیم اور جو نمبر انٹر کیا ہے اس کو ویریفائی کرنے یہ جی سکسیسفولی ویریفائیڈ ہو چکا ہے اوکے پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ اس کے یہاں پہ آپ نے سیل فون نمبر جو کورین نمبر ہے وہ انٹر کرنے کی موائل نمبر کے بعد یہاں پہ ایمیل اڈریس آپ انٹر کر دیں گے یہ اوپشنل ہے اور ایمیل یہاں پہ لکھ کے اور فول ایمیل نہیں لکھنا ایڈ ڈی ڈیٹ سے جو آگے ایمیل ہے وہ وہ یہاں پہ آئے گا اور ان ایمیل انٹر کرنے کے بعد یہ کونسنٹ ٹو ڈا یوز ان کلکشن آف ایڈنٹیفیکیشن نمبر ایلین ریجسٹریشن نمبر ہوگیرہ اچھا جی اس باکس پہ آپ اس کو ٹک کر دیں گے اور یہ جو آئین پہ آپ نے کلک کر دینا نا اوکی جی وہ کہہ رہا ہے پاسورڈ مست بی ڈیفرنٹ فرام آئی ڈی آپ نے جو آئی ڈی بنائی ہے آپ اس کے سین پاسورڈ نہیں رکھ سکتے تو ہم یہاں پہ پاسورڈ اس کا دوبارہ چین کر دیں گے اوکی جی میں نے پاسورڈ چینج کر دیا اور چینج کرنے کے بعد دوبارہ جو آئین پہ کلک کر دیں گے اوکی جی دوبارہ ارر آگیا پاسورڈ شوڈ بی بیٹوین نائن ان ٹوینٹی کریکٹر لانگ ان کین کنٹین لیکٹر نمبر ان سپیشل کریکٹر اوکی جی پاسورڈ کا ارر آگیا اس کو اوکی جی پاسورڈ دوبارہ انٹر کرنے کے بعد کیونکہ پاسورڈ بہت شورٹ تھا تو اس نے سیپ نہیں کیا اب اس کو دوبارہ جو آئین پہ کلک کر دیں گے اور یہ اب اسیپٹ ہو گیا ہے اور اب یہ پوچھ رہا ہے would you like to join the membership کہ آپ جو آئین کرنا چاہتے ہیں اوکی پہ کلک کر دیں گے ویبا انکھائپ تھیر سمیدہ لاغین ہاشپشیو تو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں جو بتایا تھا کہ وہاں سے آپ جا کے دوبارہ اسے لاغین کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ آپ اس کے بارے آئی ڈی کو دوبارہ لاغین کر سکتے ہیں